السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ دوستو محمد افضل علی نے سوال کیا ہے کہ تکبیر میں مقتدیوں کو اور امام کو کس وقت کھڑے ہونا چاہیے تو اس کا جواب جاننے سے پہلے پہلے آپ میرا نام جان لیجئے میرا نام ہے محمد عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں حمد رزا نیٹورک اور ابھی تلق کر کے آپ نے سسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سسکرائب کریں ساتھ ہی ساتھ میں بلائکن کی گھنٹی کو بھی دبائیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کے پاس میں سب سے پہلے پہنچے اور آپ کے ذہن میں بھی اگر کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ میں پہنچ سکتے ہیں بقرید کا مہینہ آ رہا ہے قربانی ہونی ہے قربانی سے آپ کوئی مسئلہ پہنچنا چاہتے ہیں قربانی کے تعلق سے تو آپ کمنٹ میں پہنچ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کے مسئلے کا جواب عطا کیا جائے گا ویڈیو کے ذریعے سے تو آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے تو سوال انہوں نے یہ کیا ہے کہ کس وقت مقتدیوں کو کھڑے ہونا چاہیے نماز کے لئے اور امام کو ساتھی میں تو اس کا جواب صدر شریع رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تحریر فرماتے ہیں اس طریقے سے کہ جب تکبیر ہو رہی ہو اور کوئی نماز کے لئے آیا ہے تو اس وقت آیا کہ ابھی تکبیر شروع ہوئی تھی یا حیعہ علیہ السلاحہ پہ پہنچا تھا تو اس کے لئے مقروح ہے کہ وہ کھڑے ہو کر کے انتظار کرے اس کو چاہیے کہ وہ بیٹھ جائے اور جب مکبر حیعہ علیہ الفلاحہ پہنچے تو سبھی کو کھڑے ہو جانا ہے جو بعد میں آیا اس کے لئے بھی یہی حکم ہے اور جتنے حاضرین مسجد ہیں سب کے لئے یہی حکم ہے کہ جب مکبر حیعہ علیہ الفلاحہ پہنچے تب سبھی کو کھڑے ہونا ہے اور آج کل اکثر جگہوں کے اوپر یہ رواد چل گیا ہے کہ تکبیر ہونے سے پہلے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور اکثر جگہوں کے اوپر یہ چل رہا ہے معاملہ کہ تکبیر جب تلک کر کے نہیں ہو جاتی اس وقت تک سب لوگ کھڑے نہیں ہوتے ہیں یہ ساری غلط فہمیاں ہیں بلکہ حضور شدر سریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ تحریر فرما رہے ہیں کہ جب حیعہ علیہ الفلاحہ پہ مکبر پہنچے تب سبھی کو کھڑے ہونا ہے اور کتاب کا نام ہے بہار شریعت حصہ سوم شفہ نمبر ونتیستیس موسیقی موسیقی